اسلام علیکم بولیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہر فاطمہ ملاقات میں سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر آرڈیننس پر بھی مشاورت کی گئی جبکہ آئندہ کی حکمت عملی پر بھی گفتگو کی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے محمد علی جا سے علی جا آگاہ کیجئے گا دیکھیں آپ سے کچھ دیر قبل پاکستان تحریک انصاف کی وقت کی مولانا فضل عمان کی رہائش کا آمد ہوئی تھی اور اس دران اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے بریشتر سلمان اکرم راجہ اور صاحب زادہ حامد رضا بھی ملاقات میں موجود ہیں مولانا فضل عمان کی جانب سے ان کی لیگل ٹیم کے سربراہ سینیٹر کامران مرزا بھی شریکتے اور اہم پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ مولانا فضل عمان اور پاکستان تحریک انصاف نے مل کر آئینی ترمیم کا مسبدہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسے قبل حکومت کے جانب سے بارہا مسبدہ حوالے سے بات چیت کی جاتی رہی کہ ہم نے مولانا فضل عمان کو راضی کر لیا ہے مولانا فضل عمان جو ہے وہ مان گئے ہیں لیکن آج جب سلمان اکرم راجہ اور صاحب زادہ حامد رضا نے پیس کانفرنس کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل عمان اپنے موقع پر قائم ہے اور اس حوالے سے ہم نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو آنے اہمالی جنوب ملاقاتیں گریں گی اور آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مسبدہ ہے اس کے اوپر مشاورت جاری رکھے گی اور آئینی ابھی ملاقاتوں کا دور جاری رہے گا ٹھیک ہے دونوں جماعتوں نے آئینی ترمیم پر ایک ساتھ چلنے کے عظم کا اظہار کیا ہے تفصیلات بتا رہے تھے محمد علی جا آپ کا بہت شکریہ جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز کے ساتھ رویہ انتہائی نامناسب تھا چیف جسٹس قاضی فائزیزہ نے جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط لکھ دیا کہا کہ ساتھی ججز نے بھی ان کے نامناسب رویہ پر شکایت کی جسٹس منیب نے پریکٹس اور پروسیجر بلکی بھی سخت مخالفت کی تھی مقدمات کے بجائے چھٹیوں کو ترشید دی جسٹس جہاں فریدی کی معصرت کے بعد جسٹس امین الدین خان کو ججز کی کمیٹی میں شامل کیا گیا چیف جسٹس قاضی فائزیزہ نے جسٹس منیب اختر کو لا پرواہ قرار دی دیا چیف جسٹس نے چارٹ شیٹ جاری کر دی چیف جسٹس قاضی فائزیزہ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے جواب میں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی وجوہات بتا دی خط میں لکھا کہ جسٹس منیب اختر کا سینئر ججوں کے ساتھ رویہ انتہائی نامناسب تھا انہوں نے کمیٹی کے معاصل رکن سے غیر شائستہ اور ناروہ رویہ اپنایا اور واک آؤٹ بھی کر گئے ساتھی ججوں نے جسٹس منیب اختر کے نامناسب رویہ کی شکایت کی تھی چیف جسٹس نے مزید لکھا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی شدید مخالفت کی جسٹس منیب اختر نے مقدمات کے بوچ سے لا پروہ ہو کر چھٹیاں کی انہوں نے فوری نویت کے آئینی کیس سننے سے انکار کیا اور ڈیولی کیس میں حکم امتنا جاری کر کے حکم امتنا جاری ہی نہ کرنے دیا چیف جسٹس نے لکھا جسٹس منیب اختر تاتیلات میں عدالتی کام کرنے کے لیے دستیاب نہ تھے اور چھٹیوں کو ترجیح دی چیف جسٹس نے جسٹس منصور علی شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قانونی طور پر آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کمیٹی میں کس جج کو شامل کریں آپ کا یہ پوچھنے کا بھی استحقاق نہیں کہ کمیٹی کے تیسرے رکن کے طور پر کس کو شامل کروں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی وجوہات آپ کے اسرار پر دے رہا ہوں اور اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانت سے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصے پر رہنمائی کی جائے مختصر فیصے پر جب وضاحت مانگی گئی تھی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ الیکشن کمیشن آٹھ وے روز بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچا رہنمائی کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ بارہ جولائے کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی اس وقت نیا ایکٹ موجود نہیں تھا الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد فیصلے پر رہنمائی کی جائے الیکشن کمیشن کی درخواست میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنا دیا بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درامت کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے درخواست میں استعداد کی گئی کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے سپریم کورٹ کے بارہ جولائے چودہ ستمبر اور تئیس ستمبر کے حکم ناموں پر اثرات سے متعلق رہنمائی کی جائے الیکشن کمیشن عدالتی حکمات پر عمل درامت تو چاہتا ہے لیکن اگر چودہ ستمبر کے حکم نامے پر عمل درامت کیا گیا تو یہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہوگی درخواست میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتا ہے اور ہدایات سے انکار نہیں کر سکتا لیکن تحریک انصاف کے درست پارٹی سٹرکچر کی ادم موجودگی میں امیدواروں کی وابستگی کیسے معلوم ہوگی حکومت نون فائلر کے اسطلاح ختم کر رہی ہے ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی نشریاتی ادارے کنٹرویو بولے حکومت کے پاس لوگوں کے طرز زندگی کا ڈیٹا موجود ہے کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں کتنے بیرو نے ممالک سفر کیے سب معلومات ہیں امریکہ کی مدد اور چین کا تعاون آئی ایم ایف پرگرام کی منظوری کی وجہ بنا آئی ایم ایف پرگرام کے لیے دوست ممالک نے مالیاتی ضرورت کو پورا کرنے کی رقین دہانی کرائی بین الاقوامی مالیاتی فونڈ نے پاکستان کے لیے ساتھ ارب ڈالرز کے قرض پرگرام کی منظوری دے دی ہے اس قرض پرگرام کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان روان برس جولائی میں سٹاف لیول مہائدہ ہوا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے ساتھ ارب ڈالرز کے آئی ایم ایف پیکج کی منظوری پر خوشی کا اظہار کیا کہا اللہ کے فضل سے موشی صلاحات کا نفاظ تیزی سے جاری ہے قومی خدانے میں ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی آمد یقینی آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قرض پرگرام کی منظوری دے دی رقم تیس ستمبر تک اسٹیٹ بینک کو موصول ہو جائے گی آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کرسٹیالینا جارجیوہ نے خوشخبری سناتے ہوئے بتایا پاکستان کے لیے اپنا ریویو مکمل کر لیا ہے حکومت پاکستان کی بھرپور کوشش ہوتے معاشی حالت میں صدھار آیا ہے پیداوار بڑھنے کے ساتھ افرات زر میں کمی ہو رہی ہے نئے قرض پرگرام کا مقصد میکرو ایکنومک استحکام کی بحالی ہے وزیر آدم شہباز شریف نے قرض پرگرام کی منظوری پر اس عظم کا آدھا کیا کہ معاشی استحکام کے بعد ترقی کے حداف کے حصول کے لیے محنت جاری رکھیں گے پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری میں ادافہ خوش آئند ہے وزیر آدم نے معاشی ٹیم کی محنت کو سرہا وزیر آدم نے پیکش منظوری میں تعبون کرنے والے دوست ممالک خاص طور پر سعودی عرب چین اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ دا کیا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے پاکستان کو سیتیس مہ کے دوران سات عرب ڈالر اقصاد کی صورت میں ملیں گے موجودہ سات عرب ڈالر کے کرز سے پہلے آخری بار آئی ایم ایف نے اگست دوہزار بائیس میں ایکسٹینڈن فنڈ فیسلیٹی کے ساتھ میں آٹھ فی ریویو کے بعد ایک آشواریہ ایک عرب ڈالر کرز دیا تھا اس سے پہلے عالمی مالیاتی فنڈ نے جولائی دوہزار انیس میں پاکستان کے لیے چھ ارب ڈالر کرز منظور کیا تھا پاکستان آئی ایم ایف کرز پروگرام کی تاریخ سن انیس سو اٹھاون سے شروع ہوئی پاکستان کو دھائی کروڑ ڈالر دینے کا معاہدہ تیہ پایا صدر ایوب خان کے دور میں آئی ایم ایف سے تین پروگرام ہوئے زلفکار علی بھٹو کی حکومت چار بار آئی ایم ایف گئی زیادہ دور میں بین القوامی مالیاتی فنڈ سے دو پروگرام فکس ہوئے معاشی بہتری کے لیے بینظیر بھٹو دو بار آئی ایم ایف گئی نواز شریف کی پہلی حکومت میں آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہوا بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں آئی ایم ایف کے تین پروگرام شامل ہوئے نواز حکومت کے دوسرے دور میں عالمی ادارے سے دو بار کرز کی ضرورت پڑی صدر پرویز مشرف کے دور میں دو آئی ایم ایف پروگرام ہوئے پیپلز پارٹی کے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے دور میں ایک پروگرام نون لیگ کی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کی حکومت میں ایک پروگرام اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان شامل ہوا وزیراعظم شہباز صریف کا تاریخی دور امریکہ والبینک کے صدر اجے بنگا نے وزیراعظم سے ملاقات میں پاکستان کی میکرو اکنومک اصلاحات کی تعریف کر دی پاکستانی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے وزیراعظم کوشاں دور امریکہ کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات جاری ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف پاکستانی حکومت کی کاوشوں کا محترف وزیراعظم سے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی ملاقات ہوئی اجے بنگا نے پاکستان کی میکرو اکنومک اصلاحات کی تعریف کی وزیراعظم نے جنرل اسمیلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہونے والی اس ملاقات کو اچھا قرار دیا اجے بنگا کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے عوام کے لیے اپنی ترجیحات واضح طور پر سامنے رکھی ہم ملک کی ترقی کے پارٹنرز ہیں پاکستان کے ساتھ شراکتداری کیلئے ٹیکنالوجی علم اور مالی جوا سے بھی ملاقات کی گفتگو میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام منظور ہو گیا مل کر دن رات محنت کرنی ہے آئی ایم ایف پروگرام کامیاب بنانے کے لیے ایک سمت میں تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا بعض کڑے فیصلے ملک کے مفاد میں بچٹ کے وقت بھی کیے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے قومی وسائل پیدا کریں گے تو دوسرے جانب نائے وزیراعظم اسحاکٹا سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی دو طرفہ علاقائی اور باہمی دلچسپی کے عالمی عبو پر تبادلہ خیال کیا گیا نائے وزیراعظم نے سعودی سفیر کو قومی دن کے مبارک بات پیش کی پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات کو جاگر کیا سعودی عرب کے جانب سے مختلف بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی سفیر نے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹیجک شراکداری کو مزید مضبوط بنانے کے عظم کا عیادہ کیا تو آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں وائس چانسلس کی تائیناتی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا گورنر پنجاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ویسیز کے ناموں کی فیرس پر دوبارہ غور کیا چاہے اس میں ایسی لوگ بھی ہیں جن پر الزامات ہیں وزیراعظم مریم نواز کہتی ہیں کہ گورنر پنجاب تائیناتیوں کو مسترد کر سکتے تھے ہم میریٹ پر کام کر رہے ہیں پنجاب کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلس کی تائیناتی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا معاملہ حل نہ ہو سکا وزیراعظم مریم نواز کہتی ہیں کہ گورنر یونیورسٹی میں اپنا وائس چانسلر لگوانا چاہتے ہیں جس وائس چانسلر کی تائیناتی پر اعتراض تھا گورنر اسے مسترد کر سکتے تھے حکومت نے میریٹ اور شفافیت پر وائس چانسلس لگائے ہیں ہم ہر کام میریٹ پر کر رہے ہیں دوسری جانب گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر کی تائیناتیوں پر میرا کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں خواہش ہے کہ عہدوں پر اچھے لوگ تائینات ہوں ویسیز کے ناموں پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے فیرست میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پر مختلف الزامات ہیں کوئی خواہش نہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی ویسی لاؤں حکومتی کشتی ڈوبے یا تیرتی رہے دونوں صورتوں میں ساتھ ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ بجلی کے قیمتوں میں ستاون پیسے فی یونٹ کمی کا امکان ہے سارفین کو سات طرف کا ریلیف ملے گا اگز میں بجلی کی خپت بیس فیصد کم رہی انڈسٹری کی بجلی کے طلب میں کمی الارمنگ ہے انڈسٹری خود کہہ رہی ہے کہ یونٹس باندھ کرنے پڑ رہے ہیں انڈسٹری کی لوڈ میں کمی پر بوجھ گھرے لو سارفین پر پڑے گا بجلی کی طلب جتنی کم ہوگی سہماہی ایڈجسمنٹ بڑھیں گی آنے والے سہماہی ایڈجسمنٹ میں مزید اضافہ ہوگا بجلی حکام نے خبردار کر دیا تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مندی رہی مارکیٹ پانچ سو نواسی پوائنٹس کی کمی سے پھر بیاسی ہزار کی حد سے نیچے چلے گئی دوسری طرف سونا ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا جبکہ ڈالر کی قیمت مزید گھٹ گئی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں دن بھر اتار چڑھاؤ رہا ٹریڈنگ کے دوران ایک مقام پر ہنڈرٹ انڈیکس بیاسی ہزار نو سو پوائنٹس کی بلند ترین سطح بھی عبور کر گیا اختتام پر ہنڈرٹ انڈیکس پانچ سو نواسی پوائنٹس کی کمی سے اکیاسی ہزار پانچ سو باون پوائنٹس پر بند ہوا حصص بازار میں چھار سو چافر ریکارڈ کیا گیا سونی کی قیمت نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے فیتولہ سونا پندرہ سو روپے اضافے سے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح دو لاکھ ستتر ہزار روپے پر پہنچ گیا ڈالر کو بڑا جھٹکا امریکی کرنسی کی قدر میں مزید کمی انٹر بینک میں ڈالر سولہ پیسے گھٹ کر دو سو ستتر روپے انہتر پیسے پر بند ہوا عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جالی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا ملوث اہلہ کاروں کے خلاف اہل خانہ کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوگی اہل خانہ پیچھے ہٹے تو سندھ حکومت فرق بنے گی وزیر داخلہ سندھ زیال انجار نے واضح کر دیا عوام کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے تحقیقات جاری ہیں واقعے میں ملوث دو پولیس افسران کو موت تلکہ دیا گیا ہے جس کو ایک پولیس مقابلہ کہا گیا پولیس نے فیک انکاؤنٹر کی ہے میں نے بھی ان سے بات کی ہے جو ڈیسیز شانواز ہے اس کے والد سے جو ڈیسیز ڈے اس کی فیملی ایف آئی آر کٹوائے پہلے ہم چانس دے رہے ہیں لیبرٹی دے رہے ہیں کہ ان کی فیملی جلد از جلد ایف آئی آر کٹوائے اور اگر ان کی فیملی نہیں کٹوائے گی تو یقیناً اسٹیٹ ذمہ دار ہے اور اسٹیٹ یقیناً وارث ہے اس ملک کی عوام کی اور اس میں یقیناً اسٹیٹ ہی پھر ایف آئی آر کٹوائے گی اور اسیس پی میرپرخواست پہلے ہی سسپنڈ ہے وزیراعظم شہباز شریف فلسطین کے مظلومین کے حق کے لئے متحرک ہو گئے نیو یورک میں اہم ملاقاتے کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا لیڈرشپ فور پیس مواحثے میں خطاب کے دوران اسرائیل کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا شہباز شریف اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملے دونوں رہنماؤں نے اسلاموفوی کی بھرتی لہر اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک روکنے پر بھی زور دیا شہباز شریف کل اقوام متحدہ کی جنرل اسلاملی سے خطاب کریں گے اسرائیل کو فلسطین میں جرائم کا جواب دینا پڑے گا غزہ میں نسل کشی روکنی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا لیڈرشپ فور پیس مباحثے سے دھونہ دار خطاب وزیراعظم سے فلسطینی صدر کی ملاقات ہوئی غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے فلسطین کے عوام کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں فلسطینیوں پر مظالم اور بربریت کی بھرپور مضمت کرتے ہیں فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے عالمی برادری کے سامنے بھی پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کی مکمل حمایت کی ہے لیڈرشپ فور پیس مباحثے سے خطاب میں بھی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دے اور غزہ میں نسل کشی روکنے پر مجبور کرنا ہوگا وزیراعظم نے کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا بولے کشمیر سے متعلق سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے شہباز شریف نے ایرانی صدر سے بھی ملقات کی اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق کیا گیا تو دھر اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں جاریت جاری ہے لبنان پر حملوں میں اسے افراد شہید جبکہ پچاس زخمی ہو گئے غزہ میں سکول پر بمباری سے مزید بیس فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو چالیس ہو گئی ہے چینوے ہزار سے زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا جاریت جاری رکھنے کا فیصلہ کہا اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھے گا اسرائیل کی جاریت جاری غزہ کو مکمل تباہ کر کے اب لبنان پر حملے بڑھا دیئے ہزباللہ سے کوئی سیس پائر نہیں ہوگا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اعلان کر دیا غزہ کے پناہ گزین کیمپو پر بھی حملے جاری ہیں غزہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو پچاس سے تجاوز کر گئی امریکی صدر پائیڈن کا کہنا تھا کہ مشرقی وستہ میں وسی جنگ کا خطرہ موجود ہے دو ریاستی حل کی ضرورت ہے یورپی یونین امریکہ قطر میسر اور فرانس نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ کو روکنے کے لیے اکیس روزہ جنگ بندی کی تجویز دے دی اسرائیل اور لبنان کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز پر آج فیصلہ ہونے کا امکان ہے غزہ جنگ میں بیس لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں لبنان میں پانچ لاکھ افراد اپنے گھروں سے محفوظ مقامات میں منتقل ہو چکے ہیں آرڈس کاؤنسل اف پاکستان کراچوی ستر برس نامور ادارے کے طور پر کھڑا ہے ادارہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر عدب فنون ثقافت کے فروغ تعلیم اور تحافظ کے لیے بھی خدمات سارا انجام دے رہا ہے گورنس ان کامران ٹی سوری کا آرڈس کاؤنسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی افتتاہی تقریب سے خدا کامنا ہے کہ ثقافت اور زبان اور ایک قوم ہر ملک کا ورثہ ہوتی ہے اور یہی ہماری پہچان ہے یہ ثابت کیا کہ صرف ہم سنتے نہیں آتے کہ معیشت کا شہر کراچی منی پاکستان کراچی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ثقافتی میلہ لوٹنے کا سہرہ بھی کراچی کے ہی سر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ٹاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے